السلام علیکم میرا نام عاکم عبداللہ ہے میں صاحبان پرامپرٹی ڈبائلر سے مخاطب ہوں اور آج کی ویڈیو برانے کا مقصد ہے کہ ہم آج کی ویڈیو لے کے آئیں آپ کے لیے پارفیو سیٹی اسلام آباد پارفیو سیٹی کے بارے میں ہم ایک جنرل ویڈیو بنا رہے ہیں اس کے بعد پھر ہم آپ کو فیزیکل طور پر وزر کروائیں گے پارفیو سیٹی اسلام آباد جو ہے یہ ایک واحد ایسی سوسائیٹی ہے جو اس ٹائم اسلام آباد کی سب سے اچھی خوبصورت پیاری اور ایک سٹینڈر کے سوسائیٹیز بننے جا رہی ہے اس کی وجہ کیا ہے اس کے اندر آپ کو دیواک مل جاتا ہے ڈاؤن ٹاؤن مل جاتا ہے آورسیز بلاک ملتا ہے گولف سٹیٹ ملتا ہے ہنز سٹیٹ ملتا ہے اور اس کے علاوہ جو ڈیلیور بلاک ہیں وہ آرڈی کچھ لوگوں نے دیکھے ہوئے اور جنرل نے نہیں دیکھے ہوئے اس کے لیے ہم ایک ویڈیو بنائیں گے اور جو ہمارے ساتھ جانا چاہے گا ہم اس کو وزٹ بھی دیں گے انشاءاللہ پارک پیو کی جو لوکیشن کے اگر ہم باق کر لیں پارک پیو کی لوکیشن ہے سینڈرہ ہوتل سے صرف اور صرف دس سے پنگرہ منٹ کی ڈرائیف پر پارک پیو ایک ایسی سوسائیٹی ہے جس سوسائیٹی میں جا کر ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ ہم اس نام آباد میں موجود ہیں مثال کے طور پر ہم ڈیس ایونٹین چلے جاتے ہیں ایف ایسل لیلز فیسل ٹاؤن کوئیستان انکلیف نیو سٹی کوئیستان انکلیف سے لے کر آپ کہیں بھی چلے جائے تو آپ کو اسلام آباد والی ایک محول اسلام آباد والا موسم آپ کو نہیں ملتا لیکن جب ہم پارک پیو جاتے ہیں تو آپ کو اسلام آباد والا موسم اسلام آباد والی ایک آب و ہوا آپ کو ملتی ہے آج پر لینری بہت اچھی ہے ویو بہت اچھا ہے لو ایپرلزہ کام بہت اچھا ہے روڈ بہت خوشادہ ہے پلارٹس کافی اسٹیم آورسیز بلاک میں بلیڈنگ ہو چکی ہے اور مکان بن چکے ہیں لوگوں کے ریائش اسٹیم ہیں ٹرافرک کی آمد و رفت ہے کمرشل تیار ہو چکے ہیں ڈاؤن ٹاؤن میں اسٹیم تقریباً کم ہو پیش میں نے گنتی تو نہیں کیا ایک اندازت بتا سکتا ہوں کہ تقریباً چالیس سے پچاس پروجیکٹ اسٹیم بن رہے ہیں گر س سنکڑوں ہزاروں کے تعداد میں تیار ہو چکے ہیں اور فوڈ کورس ان کا جو ہے وہ ورکنگ پر ہے اور اس میں فوڈ سٹیپ اچھے خاصے اسٹیم موجود ہیں اس میں اچھے خاصے لوگوں کی آمد و رفتیں لوگ آتے ہیں اپنے فیملیز کے ساتھ اس کے علاوہ اگر ہم ریڈز کی بات کر لیں تو پارک پیو سٹی کے ریڈز جو ہیں آورسیز بلاک لے لیں گور سٹیٹ لے لیں اور پوزیشن نون پوزیشن کسی طرف بھی اگر آپ چلے جائیں تو سائیبان پروپٹی ایڈ ہمیشہ مارکٹ سے کم ریڈ پر آپ کے لئے چیز لے کر آئے گا آپ کو مناسب ریڈ پر دے گا اور جو آورسیز بلاک ہے اس میں یہ وقت ہے انویسمنٹ کا خاص طور پر ہم آئیلیٹ کریں گے آورسیز بلاک میں اور آورسیز بلاک میں جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ ڈیر کروڑ کی بوکنگ ہے دس مرلے کی ایک پچھتر کی ایک اسی کی ہے ہم آپ کو منیمم بوکنگ فرش بوکنگ لکال کے دے سکتے ہیں ہم آپ کو ری سیل کی فائل لاب کے دے سکتے ہیں پانچ مرلہ دس مرلہ کنال کسی بھی پلاٹ میں انٹرسٹڈ ہے مینی کمرشل میں انٹرسٹڈ ہے دی واک میں انٹرسٹڈ ہے ڈاؤن ڈاؤن میں انٹرسٹڈ ہے اگر آپ کسی بھی کی فہم ہے کسی بھی کوئی بھی چیز اگر پار فیو میں لینا چاہے ہم سے رابطہ کریں اور یاد رہے پار فیو میں انویسمنٹ کرنے کا وقت یہی ہے اس کے بعد آپ سب ایک وقت تھا جب ہم پینٹالیس لاکھ روپے کا پلاٹ بیچ رہے تھے پار فیو سٹی میں اور آپ جیسے لوگوں کو ہم کہہ رہے تھے کہ پار فیو میں آئیں انویسمنٹ کریں پینٹالیس لاکھ کا پلاٹ ہے ڈاؤن پی میڈ یہ ہے اسٹائلمنٹس یہ ہیں لیکن لوگوں نے زیادہ توجہ نہیں دی اسٹائم بھی سائیبان پروپرٹی ایڈوائزر میں پار فیو سٹی میں ایک اچھی سیل پرچیس کی اور لوگوں کو آج جن کو ہم نے وہ چیز دلائی ہے جنہوں نے ہم پہ اعتماد کیا آج وہ ہم سے فائدہ اٹھا رہے ہیں ڈاؤن ڈاؤن میں ہم نے چھے کروڑ چھے کروڑ چالیس لاکھ روپے کا ہم نے کمرشل آٹ مرلہ لیک فیسنگ پلاٹ لیا آج الحمدللہ وہ فائدہ اٹھا رہے ہیں تو اسی طرح آپ جیسے لوگ جو آج کے طریق میں فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں پار فیو سٹی ایک برینڈ بن چکا ہے اگر میں یہ کہوں کہ وہ ویڈی انکلیف سے بڑا برینڈ ہے تو یہ غلط نہیں ہوگا مارکٹنگ آپ ان کی دیکھ لیں ڈویلپنٹ ان کی دیکھ لیں نام دیکھ لیں میار دیکھ لیں ڈویلپنٹ کا میار دیکھ لیں تو یہ ہر لحاظ سے بہتر ہے میاری اچھا خوبصورت اور لوکیشن وائز بھی انتہائی مناسب پروجیکٹ ہے تو آپ سب سے گزارش ہے کہ اس میں آئیں انویسمنٹ کریں سائی بان پروپیٹی اڈوائزر جی الیون مرکز میرا نام آقیب عبداللہ ہے اور انشاءاللہ نیکس ویڈیو آپ کے لیے ہم لے کر آئیں گے بہت شکریہ اللہ حافظ